تربت کیچ ڈسٹرک کا ایڈمنیسٹریٹیو سینٹر ہے تربت ریاست مکران کا تاریخی دارالحکومت تھا یہ کوئٹہ کے بعد بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر ہے گوادر پورٹ یہاں سے ایک سو ایسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تربت کے معنی محبت کرنے والوں کی سرزمین کے ہیں باروی صدی میں تربت اور اس کے ایڈگیٹ کے علاقے جس میں ایرانی مکران بھی شامل ہے شہزادہ پننو کی سلطنت میں شامل تھے یہ جگہ سسی پننو کہانی کے مرکزی قدار پننو کا گھر بھی ہے آج اس ویڈیو میں یہاں کے خاص مقامات کے بارے میں جانیں گے نمبر ون سسی پننو فورٹ تربت سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ سسی پننو کا قلعہ ہے جو میری کلات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ قلعہ چھ ہزار سے آٹھ ہزار قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا کئی بادشاہوں نے یہاں حکمرانی کی جن میں مغل، منگول، عرب اور دیگر شامل ہیں پتھر اور مٹی سے بنے اس قلعہ کی تعمیر میں تین طرح کے پتھر استعمال ہوئے تھے شاہ عبداللطیب بھٹائی کی مقبول کہانی سسی پننو کے مرکزی قدار شہزادہ پننو کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا یہ کہانی سندھ اور بلوچستان میں یقصہ مقبول ہے سسی یہاں کبھی نہیں آئی تھی لیکن آج بھی یہ قلعہ سسی پننو قلعہ کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر ٹو ایکانومی آف تربت تربت شہر کی معیشت میں مرکزی قدار زراد اور فشنگ ادا کرتے ہیں مچھلی تربت شہر کی اہم انڈسٹری ہے بہریہ عرب کے کوس پر موجود ہونے کی وجہ سے یہ شہر مچھلی کا ایک امپورٹنٹ ہب ہے یہاں پر ایک بڑی مچھلی مارکٹ بھی ہے نمبر ٹری میرانی ڈیم میرانی ڈیم بلوچستان کے زلہ کیچ میں واقع ہے یہ ڈیم کنکریٹ فیس اور پتھروں سے بھرا ہے یہ ڈیم تین دریاؤں کے پانی کو زخیرہ کرتا ہے اس ڈیم کو بنانے کا مقصد ہی سلاوی پانی کو زخیرہ کرنا تھا تاکہ یہ پانی سال بھر آپاشی کے لیے استعمال ہو سکے نمبر ٹو پیش آرٹسٹ تربت شہر کے قریب ہی میں ایک پیش کے کاریگر میر واسطوں سے ملا تھا یہ کاریگر اب نایاب ہوتے جا رہے ہیں مگر اب بھی کئی جگہ یہ کام جاری ہے بلوچو کی زندگی اور پیش کا چولی دامن کا ساتھ ہے یہ لوگ قدیم زمانوں سے پیش کے پتھوں سے اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں بناتے آ رہے ہیں پیش سے جتنی مسنوعات بلوچے نے بنائی ہیں شاید ہی کسی اور نے بنائی ہو ان چیزوں میں چپل، ٹوکری، رسی، خجور رکھنے کی ٹوکری اور دیگر چیزیں شامل ہیں یہ کاریگر عموماً پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں اور اس کام میں خواتین کی تعداد 80 فیصد ہے یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں تو ان کا رنگ ہرا ہوتا ہے دھوپ میں سکانے کے بعد ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے نمبر فائیو کوہ مراد کوہ مراد تربت میں ایک درگاہ ہے یہ ذکری فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی مقدس جگہ ہے ذکری فرقے کے مارنے والے لوگ 27 وی رمضان کو یہاں جمع ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تربت میں ذکری فرقے کے لوگوں کو بزنس میں اہم مقام حاصل ہے تو یہ چند جگہیں تھیں جو کہ میں نے اپنے تربت کے وزٹ کے دوران یہاں دیکھی تھی موسیقی